جناب میں نے فیسرہ کر لیا میں آپ کو ووڈ نہیں دوں گا آپ کو جب دل کریں میری دکان پر تشریف لے ہیں لیکن مجبور نہ کریں جناب ہم پیار سے بات کر رہے ہیں اور شاید آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے بلکہ کسی مہمان سے اس طرح بات کی جاتی ہے شرم آنی شاہی ہے کیسی بات کون سی شرم آپ لوگ نے سوال پوچھا میں نے جواب دے دیا ووڈ تو میں اپنی مردی سے دوں گا جو کچھ بھی ہو جائے اے ایم پی اے صاحب سے تمیز سے بات کر نہیں تو تیرا موہ توڑ دوں گا اے جمیل صاحب کیوں غصہ کرتے ہیں میں اپنے بندے کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں ویسے انہوں نے سچی بولا ہے ان کا ووٹ ان کی مرضی ہم کوئی زبردستی تھوڑی ان کے ساتھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا اللہ آجو گفران بھائی یہ کیا کیا آپ نے ایسے موقع پر سمجھداری سے کام لیتے ہیں اور آپ نے صاف صاف موہ پہ انکار کر دیا سمجھداری گئی تیل لینے جب ایک بندے کا منشور ہی ٹھیک نہیں ہے میں اس کو کیا ووٹ دوں جھوٹ بول دوں میں ووٹ آپ کو دوں گا ہاں تو اور کیا ابھی ہاں کرتے تھا بعد میں اپنی مرضی سے ووٹ دیتا کل کوئی انہوں نے تجھے کوئی نقصان پہنچایا پھر کون نقصان پہنچایا گا اللہ کی افادر سے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا اب یہ لوگ بھکاری بن کے ووٹ مانگنے آگئے ہیں کل کو جیت گئے تو یہ ہمیں بھکاری بنا دیں گے مجھے تیری سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا کیا بولتے رہتا ہے ایسے مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کمل پہ ہمیں ووٹ ہی نہیں دینا چاہتا وہ باقی جمیل تو بھی غصے پہ ذرا کابو رکھا کر آپ نے دیکھا نہیں وہ کس لہجے میں بات کر رہا تھا انکار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے اس نے تو سیدھا مو پہ جواب دے دیا کوئی بات نہیں الیکشن کے دنوں میں اس طرح کے ایک دو سرپیرے مل جاتے ہوتے ہیں ہمیں بس اپنے غصے پہ کابو کرنا چاہیے وہ بس اپنی ہائپ کریئٹ کرنا چاہتا تھا لیکن جناب آپ کچھ بھی کہیں میں اسے سبق سکھا کے ہی رہوں گا میں چپنی پیڑنے والا غصہ تو اس وقت مجھے بھی بہت آیا تھا پر ہمیں موقع کی نزاکت کو سمجھنا چاہیے اسی کو کہتے ہیں سیاست بس ہمیں جیت جانے تو پھر ان سے نمٹ لیں گے تم فیلحال کمپین پہ دوجہ دو جو ٹھیک ہے جناب موسیقی بڑا شوک ہے نا تنہیے مو پہ جواب دینے کا اب تیرا مو توڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایم پی کے امیدوار عبدالعزیب کے گنڈے ہیں میری دکان پہ ووٹ مانگنے آئے میں نے انکار کیا تو مجھے مارنے کے لیے آگئے بدماشی دیکھیں ان ظالموں کی کیسے طاقت کے زور سے یہ ووٹ مانگتی ہیں اب سچ سامنے آئے تو دم دم آگے بھاگ گئے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی حقیقت سب کے سامنے آ جائے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو میں نے فیس بک پہ فوری لائیو کر دی ونہ یہ ظالم آج مجھے مار ہی ڈالتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایم پی کے امیدوار عبدالعزیب سے گنڈے ہیں میری دکان پہ ووٹ مانگنے آئے میں نے انکار کیا تو مجھے مارنے کے لیے آگئے میں پوچھتا ہوں آخر ضرورت ہی کیا تھی یہ حرکت کرنے کی اب ہو گیا نا بدنامی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے مجھے تو ڈرہ کہ ہی ہمارا پارٹی ٹکٹ ہی منسوک نہ ہو جائے تم لوگ کی وجہ سے میرا الیکشن خطرے میں پڑ گیا ہے غلطی ہوگی جناب ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ اتنا چلاک نکلے گا اور وہ ویڈیو بنا لے گا آئے بکواس بند کر اپنی دشمن کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھتے چاہے وہ اکیلہ ہی کیوں نہ ہو آپ کچھ دن صبر کرتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے ہمیں بڑا نقصان ہونے والا ہے الیکشن کمیشن آفیس سے بات کر رہا ہوں آپ نے لوگوں کا حرس کی ہے اور طاقت کے زور پر ووڈ مانگنے کی کوشش کی ہے اس لئے ہم آپ کو ناہل قرار دیتے ہیں تو جناب میری بات تو سنیں ہلو ہلو یار لو منوسو خوش ہو جاؤ جیت کیا میں الیکشن اور لے لیا تم لوگوں نے بتلا کیا ہوا جناب کس کا فون تھا تیری فپی کا فون تھا الیکشن کمیشن سے انہوں نے مجھے فارق کر دیا ناہل قرار دیتی ہے تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے میرا سارا کیریئر بات بات ہو گیا اب تک میں نے جتنا بھی الیکشن پر خرچہ کیا تھا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں موسیقی موسیقی